حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر آپ زندگی میں راضی کب ہوئے تھے بندہ بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا بیٹا پیدا ہونے پہ بھی اپوائنٹمنٹ ڈیٹر ملنے پہ بھی اور ہمارے ہاں کو کسی کی تعریف کر دے پھر بھی بندے بڑی راضی ہوتے ہیں بلکہ تعریف کرتے رہو تو راضی ہی دہتے ہیں تو کہا کب بڑے راضی ہوئے تھے تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹھ جاؤ ان کی زندگی میں بڑے مقام آئے تھے اولاد بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے بڑی ساری دولت بھی اللہ نے دی اور جناب ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے ہوئے وہ عزاز بھی انہیں ملا کہ جب ان کے والد بھی بیٹے بھی پوتے بھی اور نباسے بھی مسلمان ہوئے اور پھر وہ میروں میں نیم بھی بنے کہا مسلمان کب ہوئے خوش کب ہوئے تو فرمانے لگے اس دن خوش ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکہ سے مدینے لے کے جا رہا تھا فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی سخت تھی نبی کریم کو پسینہ آ رہا تھا میں دعا کرنا تھا کہ تھوڑا سا سایہ مل جائے تو حضور کو ذرا آرام کراؤں تھوڑا سا سا سایہ کہتے کہ دھلان نظر آئی اس کا سایہ تھا میں نے اس کی حضور اگر اجازت دیں تو سایہ دیکھا ہوں لوگ کہتے ہیں تعلیم کی بات کرو ابو بکری صدیق تو ذات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں یہ کو دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں یہ حضور کی ذات کے ساتھ جو ان کی وبستگی ہے اس کا ایہار کر رہے ہیں فرمانے لگے میں سایہ دھونڈ کے آیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کرنے تو معبوب نے فرما ٹھیک ہے جنابی ابو بکری فرماتے ہیں حضور لیڑ گئے تو میں اب دھونڈنے لگا کچھ ٹھٹی چیز ملے تو حضور کو پیش کریں آپ فرماتے ہیں کہ ایک چرواحہ بکریوں چرارا تھا میں نے اس کو کہا کہ بکری کا دودھ مل جائے گا کہنے لگا یہاں میں مہنگا دوں گا فرمانے لگے تو بتا کتنے پیسے لے گا جتنے پیسے تو کہے گا میں اتنے دے دوں گا فرماتے ہیں اس کے ساتھ سوتا ہو گیا میرے پاس ایک لگڑی کا برطن تھا اس میں پانی تھا میں نے ایک روایت میں پانی تھا اور یہ ہے جو کمجلو مال کے نبزے وہ یہ ہے کہ پانی وہاں سے دور تھا پہاڑ کے پیچھے تھا میں نے اس کو کہا یار مہربانی کا یہ پیالا بھی دھولیں اپنے ہاتھ بھی دھولیں بکری کے دھان بھی دھولیں مجھے کہنے لگا بڑے پاک صاف لگتے ہو تو میں نے کہا یار میں نہیں پاک صاف جس کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا قیب و طاہر پیدا کیا ہے ان کے لیے لے کے جانا ہے تو کہنے لگے پھر تو خود ہی محنت کار فرماتے ہیں دور تھا کمہ میں دوڑتا گیا پہاڑ کے پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے جہاد نہیں کر رہا ہے ازاد مصطفیٰ سے پیار گا فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے جا کے کمہ سے پانی بھار کے لیا اور پھر میں نے پہلے بکری کے تھاند ہوئے پھر میں نے اپنے ہاتھ ہوئے فرماتے ہیں پھر دودھ دھویا پھر میرا دل کیا دودھ ذرا چھٹا کروں پھر وہ پیالہ لے کے میں کمہ پہ گیا ایک ڈول پانی کا نکالا اور پیالہ اس ڈول میں رکھا جب دودھ ڈھٹا ہو گیا فرماتے ہیں پھر میں تیز تے چلا کہیں حضور تک جاتے جاتے دودھ پھر نہ گرب ہو جائے کہتے ہیں محبوب آرام کر رہے تھے میں جاتے کھڑا ہی ہوا تھا کہ قریب رسول نے آنکھے کھول دی محبوب نے آنکھے کھول کے کہا کیا لائے ہو اب وہ مکر صدی کہتے ہیں گھٹنے زمین پہ رکھ کے میں نے دن پیش کیا میں نے کہا حضور یہ پیالہ دودھ کا ہے اگر قبول ہو جائے یہ دودھ کا پیالہ اگر قبول ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے وہ پکڑا اور جب ہونٹوں سے لگایا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری تو چیخ ہی نہیں لگ میں رو ہی پڑھا مبکر روئے کیوں کہنے لگے میری خدمت کیوں قبول ہو گئی اور فرماتے ہیں جب دودھ پی کے محبوب علیہ السلام نے کہا مجھے بڑا ندف آیا ہے تو فرمانے لگے لوگوں میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا